اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپنے فیس بک پیج کا نیو ایڈمین کیسے بنانا ہے یعنی اگر آپ نے فیس بک پیج بنایا ہویا ہے تو آپ نے کسی فرنڈ کو ایڈمین بنانا چاہتے ہو تو کیسے بنا ہوگے سب سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لو اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولی جگا تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں سب سے پہلے آپ نے اپنی فیس بک اوپن کر لینی ہے فیس بک اوپن کرنے کے بعد آپ نے اپنی فیس بک کی پروفائل میں جانا ہے بیل آئیکن کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کے پاس ادھر آپشن آئے گا جی پیجز کا پیجز آپ نے کلک کر دینا ہے تو ادھر آپ کے جتنے پیجز سارے آپ کو شو ہو جائیں گے جس پیجز کا آپ نے ایڈمین بنانا ہے اس پیجز کو اپنی ادھر سیلیکٹ کر لینا ہے تو یہ انہوں نے پیجز اوپن کر لی ہے تو ادھر آپ کے پاس سوچ کا اوپشن آئے گا آپ نے اسے سوچ کر دینا ہے تو یہ پیجز آپ کا اوپن ہو چک ہے تو آپ نے اپنے پیجز کی پروفائل میں جانا ہے یہ بیل آئیکن کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد اسے اوپر کریں گے تو ادھر آپ کے پاس سیٹنگز ایند پرائیویسی کا آپشن ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے پھر آپ کے پاس آپ اپشن ہے گا جی سیٹنگز کا تو آپ نے اس کی سیٹنگز میں چلے جانا ہے اس کے بعد پیج سیٹنگز فار ہادیہ مارٹ تو آپ نے پیج سیٹنگز میں جانا ہے اس کے بعد ادھر آپ نے اسے تھوڑا اوپر کرنا ہے نیچے آپ کا اپشن نظر آ رہا ہے نیو پیج ایکسپیرینس اور پیج ایسس کا اپشن آپ ادھر نظر آ رہا ہے آپ نے پیج ایسس پر کلک کرنا ہے کیونکہ آپ نے ایسس دینا ہے ایڈمین منانا ہے تو آپ نے اسے پیج ایسس پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں ادھر شو ہو رہا ہے کہ صرف اس پیج کا ایڈمین اسرے میں ہی ہوں تو میں نے نیو ایڈمین ایڈ کرنا ہے لکھا ہوا پیپل وید فیس بک ایسس ایڈ نیو اگر آپ کسی مخصوص کام کے لیے کسی کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے نیچے والے پر کلک کرنا ہے اگر آپ نے مکمل ایسس دینا ہے تو آپ نے ایڈ نیو پر کلک کرنا ہے اوپر والے پر جو پیپل وید فیس بک ایسس ایڈ نیو کرنا ہے اس کے بعد ادھر لکھا ہوا ہے فیس بک ایسس مینز یعنی مطلب بتایا ہوا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے تو آپ نے اسے چھوڑ دینا نیکس کر دینا ادھر سے نیکس کرنے کے بعد آپ نے ادھر اس بندے کی آئیڈی سرچ کرنی ہے یا ای میل ادھر دینی ہے جس سے آپ نے اپنے پیڈ کا ایڈمین بنانا ہے تو ادھر میں لکھوں گا ایڈ عبدالحادی تو اس کے بعد یہ آپ کے پاس کافی زیادہ آپشن آگئے ہیں تو نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے allow this person to also have full control یعنی آپ نے اس بندے کو full control دینا ہے پیڑ کا تو آپ نے اسے on کر دینا ہے اگر full control نہیں دینا تو ادھر سے select کر سکتے ہو تو اسے آپ نے give assess کر دینا ہے اس کے بعد آپ سے ادھر password مانگے گا آپ کی فیس بک کا جو password ہے وہ آپ نے بالکل پرفیکٹ password دینا ہے ادھر تو ادھر میں نے password دے دیا ہے تو یہ دیکھیں اس کے پاس قیس چلے گی عبدالحادی کے پاس invite expires in 31 days یعنی اکتیس دن کے اندر اندر یہ اگر میری request accept کرتا ہے تو یہ میرے پیڑ کا admin بن جائے گا ورنہ اکتیس دن بعد یہ جو میں نے request بدی ہے یہ اکسپائر ہو جائے گی تو آج کی ویڈیو آپ کا کیسے لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں